السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹھک ٹاک ہیں جی خیریت سے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھک ٹاک ہیں اچھا جی یہ ویڈیو جہنہ دو ہزار تیس کی آخری ویڈیو ہے اس کے بعد ہم نے جہنہ چھلانگ لگانی اور دو ہزار چوبیس میں داخل ہو جانا خیر اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے میں نے چھلانگ لگانے کا بول دیا ہے کیونکہ تیس سے چوبیس میں آنے تک کا جو سفر ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا کیا ہوا کون کون سی مشکلیں آئیں کون کون سی آسانیاں بھی آئیں اور کیا کچھ حاصل کیا کیا کچھ کھو دیا اور اپس ان ڈاؤنز کون سے رہے دو ہزار تیس میں وہ ساری چیزیں جہنہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھک ہے آپ نے جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کا آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے جو لوگ چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے گا پلیز تو جی یہ میں بنا رہی ہوں بریانی اس کی ریسیپی میں نہیں دینے والی آپ کو آپ لوگ خود ہی دیکھئے گا کیونکہ ہم کریں گے باتیں دو ہزار تیس کی اچھا بات کر لیتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں کیا چیزیں جو ہے نا سب سے پہلے کیا چیزیں میں نے کھوئی اچھا الحمدللہ الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو میں نے دو ہزار تیس میں مطلب کھو دیا ہو میرے خیال میں مجھے دو ہزار تیس میں سب سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خوشیاں ہی دو ہزار تیس میں ملی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نوازش ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ مقام دیا اور میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں تو میں یہاں پر کسی کی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کروں گی یا کسی کے لیے کوئی شکوا کوئی گلہ نہیں کروں گی دیکھیں ہر انسان کی اپنی لائف ہے ہر انسان کے اپنی مجبوری ہیں اپنے ان کے دل کی بات ہے اپنے ان کی جو ہے نا وہ جذبات ہیں سب کچھ ہر بندے کا اپنا ہی ہے اور ہر انسان کا اپنا ظرف ہے کہ وہ کس کے لیے کیا سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے بورا سوچتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو یہ ہر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ دو ہزار تیس میں مجھے لوگوں نے دکھ دیئے غم دیئے یہ وہ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ میرے خیال میں میرے لیول سے بہت زیادہ پیچھے جا چکی ہیں تو میں بجائے اس کا کہ لوگوں کے گلے شکوے کروں یا دوسروں کے بارے میں کہوں کہ اچھا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو میں کیوں نہ اس ذات پاک کا شکر ادا کروں جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس نے اپنی اتنی پیاری رحمت سے مجھے نوازا ہے تو میں بجائے نہ شکری کے شکر ادا کیوں نہ کروں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے دو ہزار تئیس میں جو ہے نا بہت ہی پیارا سا تحفہ دیا ہے اور ساری زندگی جو ہے نا میری کمپلیٹ کر دیا اللہ تعالی نے تو اللہ تعالی نے مجھے بہت ہی پیاری اسی میری بیٹی سے نوازا ہے الویش اور میرے لیے وہ ٹائم میں اب سوچتے ہو نا وہ پہلا دن تھا جب الویش میری گود میں آئی تھی اور وہ والا ٹائم جو ہے نا وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا اور دو ہزار تئیس جو ہے نا اس لیے میرے لیے میں کہتی ہوں کہ بیسٹ اور بلیسٹ ڈیئر ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے میں اس قابل نہیں تھی جتنا اس نے مجھے جو ہے نا وہ نواز دیا یہ اس کی جو ہے نا وہ رحمت ہے جو اس نے اپنے خزانوں میں سے جو ہے نا مجھے اتنا پیارا سا تحفہ دے دیا تو میں اس لیے جو ہے نا میں نے یہ چیز جو ہے نا اپنے اندر شامل کی تھی دو ہزار تئیس سے میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ میں نے گلے شکوے نہیں کرنے لوگوں سے ٹھیک ہے جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں جو جس حال میں خوش ہے اسے خوش رہنے دیں ٹھیک ہے ہم کسی کی ذات پہ اپنا آپ مسلط نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم کسی کے لیے کسی کے دل میں جو ہے نا اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے اللہ تعالیٰ ہی محبتیں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دوسروں کے دلوں سے ہمیں نکالتا ہے یا ہمارے دل سے لوگوں کو نکال دیتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی اگر میں یہ کہوں تو آپ لوگ بھی یہ چیز کر کے دیکھئے گا کہ اگر اس کی اگزمپل یہ لے لیں کہ اگر ایک انسان ہے نا اس کے اندر بیس خامیہ ہیں اور اس کی ایک خوبی ہے آپ نے اس کی خامیہ سائیڈ پر رکھ کر اس بندے کی ایک جو ہے نا وہ خوبی دیکھنی ہے نا تو آپ اس کی ایک خوبی کو جو ہے نا اس کی بیس خامیوں پر مسلط کر دینا تو اس کی ایک خوبی اس کی خامیوں پر بھاری پڑ جائے گی تو آپ کو اس انسان سے جو ہے نا پیارا انسان ہی کوئی نہیں لگے گا یہ میں نے ازمایا ہوئے اور یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہے اگر ہم کسی کے ایپ دیکھتے رہیں گے ایپ دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے ہم اس کی اچھائی بھول جائیں گے نا تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ایپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہم اپنے اندر ایپ پیدا کر رہے ہیں میں نے یہ چیز دو ہزار تیس میں سکھی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے جو ہے نا اتنی پوزیٹیوٹی سکھی ہے میں نے نیگٹیوٹی کو جو ہے نا وہ نکالنا سکھا ہے کہ نیگٹیوٹی کو کیسے میں نے دور کرنا ہے دوسرا جو ہے نا ایک اور چیز میں نے دوہزار تیس سے یہ سیکھی ہے کہ جو لوگ آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں آپ انہیں رہنے دیں آپ نے جو ہے نا کسی پر خود کو مسلط نہیں کرنا پھر وہی بات جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں جو چیز ہے اس کا شکر ادا کریں جو نہیں ہے اس کے لئے دعا کریں اور یہ چیزیں میں نے جو ہے نا یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں دوہزار تیس میں اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کیونکہ اس نے مجھے جو ہے نا دنیا کی ہر نعمت دی ہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا میرے پاس ہے میرے پاس میرے بہت ہی پیارے محبت کرنے والے ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی صحت دے میرے بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے سکسیس دے انہیں اور میرا شہر ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے میرا ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے اور ایک آخری جو جذبہ تھا یا ایک آخری جو عہدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے الوش کی صورت میں جو ہے نا وہ پورا کر دیا ہے ماں کا رتبہ بھی دے دیا تو میرے حال میں اس سے زیادہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا یہی زندگی ہے اور باقی میں نے جو ہے نا میں نے دوہزار تیس میں اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں سوری ہیں کہ مطلب آپ نے جو ہے نا پوزیٹیو رہنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے اندر سے نیگٹیو وائبز کو ہی نکال دینا ہے آپ نے جو ہے نا ہر وقت دوسروں کا رونا نہیں روتے رہنا ہے آپ نے اپنی ذات کو پور کرنا ہے آپ نے اپنی اندر دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں اور بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں فلان کیا ہے دوسرا کیا نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں اور دنیا جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ زندگی فانی ہے ٹھیک ہے ہم آج ہیں ہم کل نہیں ہیں پتہ نہیں دوہزار چوبیس ہم نے پورا بھی دیکھنا ہے یا ہم نے مطلب ہمیں ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنی ذات کو سمارے ہم اس قابل بنیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آجائیں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو پسند آئیں ہم اس قابل خود کو بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آجائیں تو میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے دوہزار تیس سے سیکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوہزار چوبیس آنے والا سال جو ہے نا وہ بھی میرے لئے اسی طرح خوشیوں والا اور پوزیٹیو وائبز والا بنانا کہ میں اس میں اچھا اچھا سوچوں اچھے اچھے کام کروں لوگوں کے کام آؤں اور میری بیٹی کا اور میرے شہر کا میرے ماں باپ کا میرے بہن بھائیوں کا ساتھ میرے ساتھ رہے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اچھا جی آج کے لئے بس اتنا ہی آپ بھی کہتے ہوں گے کہ جی باجی نے اتنا لمبا گیان دے دی ہیں ہمیں تو اگر کچھ لوگوں کا میری ان کچھ باتوں سے اختلاف ہے تو وہ لازمی کومنٹس میں بتائیے گا اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا سال کیسا گزرا ہے اور لازمی کومنٹس میں بتائیے گا میری دعا ہے کہ آپ سب کے لئے جو ہے نا آنے والا سال خوشیوں برا ہو اور آپ لوگوں کو سب کو جو ہے نا جو جو آپ کی دلی مرادیں ہیں اور سب کی جو ہے نا وہ پوری ہوں تو یہی تھا جی بس آج کا چھوٹا سب لوگ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو جلدی سے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا ملوں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جی اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ